بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہم ہم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک ویڈ اردو کی ایک اور نئی ویڈیو دوستہ امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھک ہوں گے اردو سکل ٹائم آف امان میں ایک آرٹیکل آیا تھا اور آرٹیکل تھا جو بھی اس وقت مجود ہیں امان میں خارجی جو امان کے مختلف سرکاری محکموں میں کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ہے اور جو بھی ان کا محکمہ ہے فائننس یعنی وزارت خزانہ ہیں انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ نکالنے کے لیے یہ سمجھے کہ ایک تجویز پیش کی تھی کہ جو بھی اس وقت خارجی مجود ہیں امان کے سرکاری محکموں میں ان کو نکال کر ان کی جگہ پر ریپلیس کیا جائے امانیوں کو یعنی امان زائی نیشن جو ان کا سسٹم ہے اس کو امپروف کیا جائے جو امانی اس وقت نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا جائے اور وہ جو خارجی ہیں ان کو نکال کے ان کی جگہ ریپلیس کیا جائے لیکن وہ خارجی بڑی بڑی پوسٹوں والے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے صرف تجویز پیش کی ہے یہ نہیں کہا کہ ان کو نکال دیں گے اور جو بھی خارجی جیسے سپروائزر ہے ان کی جگہ پر ریپلیس کریں گے امانیوں کو اور اس کے بعد میں جو کنٹرول کرتے ہیں جیسے مینجر ہو گئے اس کے علاوہ جو بھی پڑے عہدے ہیں یعنی لیبر میں نہیں پڑے عہدوں کی بات کر رہا ہوں جو بھی خارجی ہیں ان کو ریپلیس کر کے امانی وہاں پر رکھے جائیں تاکہ امانی بھی اپنی صلاحتوں کو منوا سکیں اپنے آپ کو وہ امپرووز کر سکیں امانزائی نیشن ایک تو امانزائی نیشن کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا لیکن وہ بجٹ 2021 میں یا کچھ ایسا ہی سسٹم ہے تو صرف ایک تجویز پیش کی تھی باقی ابھی تک کوئی فینل ڈیسیجن نہیں آیا اسی حوالے سے جیسے ہی کوئی فینل ڈیسیجن آئے گا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا